السلام علیکم ویلکم ٹو گائیڈ وائیڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کی لائف کس طرح چیک کر سکتے ہیں بغیر کسی سافٹوئیر کے اور اس میٹھٹ سے آپ بلکل ایکورٹلی اپنی لیپ ٹوپ کی بیٹری کی لائف دیکھ سکتے ہیں کچھ کمپنیز کے اپنی افیشل سافٹوئیر ہیں اس طرح ایچ پی کل جو ایچ پی کے لیپ ٹوپ ہوتے ہیں ان کی لیے ان کا افیشل ایک سافٹوئیر ہے آپ اس کو انسٹال کر کے اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کی لائف چیک کر سکتے ہیں اگر باقی جو کمپنیز ہیں ڈیل، ایسر، لینوو وغیرہ تو ان کے اپنے ایس اچ کوئی سافٹوئیر نہیں ہیں تو یہ میتھٹ جو ہے آپ ہر ایک لیپ ٹوپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں سب پہ کام کرتا ہے اور بہت ایکورٹلی جو ہے آپ کو بیٹری کی لائف بتاتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس میتھٹ کو یوز کرنی کے لیے آپ کا جو بیٹری ہے اس کا چارجر لگو ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے لیپ ٹوپ کو چارج پہ لگا دیں اس کے بعد آپ اس میتھٹ کو اپلائے کریں آپ نے سرچ میں جانا ہے سرچ میں جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے سی ایم ڈی ٹھیک ہے میں ونڈو ٹن یوز کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے کمانڈ پرومٹ کا اگر آپ ونڈو ٹی ویوس کر رہے ہیں ونڈو ٹو ٹن کو اگر آپ اس کو سی ایم ڈی کہتے ہیں ونڈو ٹن اس کو کمانڈ پرومٹ کہتے ہیں تو آپ نے اس کو رن ایز ایڈمنٹریٹر کرنا ہے اگر آپ اس کو ایڈمنٹریٹر نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا یہ سی ایم ڈی اور اس کے پہلے دکھا ہوگا ایڈمنسٹریٹر یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ہاور سی ایف جی سپیس دینا ہے آپ نے ڈیش لگانا ہے انرجی پھر آپ نے ڈیش لگانا ہے آپ نے دکھنا ہے آؤٹپٹ اور اس کے بعد آپ نے لوکیشن دینی ہے کہ آپ اپنی فائل کو کام پہ سیف کرنا چاہتے ہیں میں اس کو سی میں سیف کروں گا آپ اس کو کو ڈسٹاک پہ یا کئی بھی سیف کر سکتے ہیں صرف آپ نے پاتھ سہی دینا ہے تو میں اس کا پاتھ دیتا ہوں آپ اس کو کسی بھی نام سے سیف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے .html لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ویب کی فائل میں آپ کے پاس سیف ہو جائے گا اور آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے انٹرپریس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا enabling tracing for 60 seconds تو یہ 60 seconds لے گا آپ کی جو ہے system کے behavior کو observe کرے گا ٹھیک ہے جیسی 60 seconds پورے ہوں گے آپ کے پاس اس طرح کیا ایک message generate ہوگا energy efficiency problems were found ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس طرح ایک message آئے گا 13 error 16 warnings 24 information اور pocket details check کرنے کے لئے میں نے اس کا path c دیا تھا تو c میں جو ہے میرے پاس ایک file save ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو exit کر دیں اس کو بند کر دیں اور میں اس کے بعد c open کرتا ہوں ٹھیک ہے c open کرنے کے بعد دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک file generate ہو گئی ہے data.html میں نے اس کو یہ نام دیا تھا اور یہ web کی file ہے آپ اس پہ double click کریں تو یہ آپ کے پاس اپنے default browser میں open ہو جائے گی میرے laptop کا default browser جو ہے وہ firefox ہے تو یہاں پہ open ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس different type کی options ہوجاتے ہیں 35 information ہے اس میں آپ کے pc کا نام جو کا bios فرجر ہے ہم جو ہے اس کو آپ تھوڑا scroll کریں گے نیچے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک دو کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس battery information کا ایک option ہوگا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی battery کی ڈی ہے پھر manufacturer ہے پھر serial number ہے پھر chemistry ہے آخر میں جو ہے اس کے آپ کے پاس دو figures ہیں ایک اس کی design capacity ہے اور ایک اس کا last full charge ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو میری battery جو ہے وہ 100% charge ہے ٹھیک ہے design capacity وہ ہے مطلب اگر آپ کی battery ٹھیک ہے اور وہ complete charge ہو رہی ہے تو design capacity اور یہ last full charge جو ہے یہ figure سیم ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں بھی میری battery جو ہے وہ 100% charge ہے مگر جو last full charge کا option آ رہا ہے وہ وہ figure اس figure میں ڈیفرینٹ ہے اب calculator open کریں جو آپ کے پاس یہ last full charge کی figure ہے یہ لکھیں اس کو آپ multiply by 100 کر دیں فسیکل یہ percentage نکالنے کا مہتر ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ divide کر دیں design capacity پہ آپ equal press کریں یہاں پہ ہمارے پاس figure آ رہی ہے 59.35 تو ہماری جو میرے laptop کی battery ہے وہ اس time پہ 59% charge ہوتی ہے یہاں پہ یہ مجھے 100% show کرے گا مگر جو actually charge ہو رہی ہے وہ 59% ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ میری جو battery کی cell ہے وہ damage ہو گئے ہیں اور normally اس کی reason ایک تھی ہے کہ یہ آپ کی battery بہت زیادہ use ہو گئی ہو گئی ہے یا ایک 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 اکسار لوگ laptop کو charge پہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ charge وہ full charge ہونے کے بعد بھی گھنٹ پہ charge پہ لگا رہتا ہے تو اس سے بھی جو ہے آپ کی battery کی cells damage ہو جاتے ہیں فیلال تو یہ کام کر رہا ہے مگر ہستہ ہستہ یہ damage ہوتی جائے گی تو اس صورت میں آپ جو ہے اپنے battery کو repair بھی کر سکتے ہیں یا اس کو replace بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کیلئے مارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیوز کو like کریں شیئر کریں تکیلیت نہیں اللہ حافظ